موٹر سائیکل سواروں موٹر سائیکل سواروں کے چالا یک نشد دو شد ایک طرف بھاری جرمانے دوسری جانب ہیلمٹ کے ریٹس آسمان پر مارکیٹوں شہراؤں کے سٹالز پر ہیلمٹس کی منمانی قیمتیں چھ سو روپے والا سادہ پاکستانی ہیلمٹ ہزار روپے میں فروخت بہتر کوالٹی کا بارہ سو روپے والا اٹھارہ سو روپے میں جبکہ پچیس سو والا پہنتیس سو روپے کا ہو گیا میکلڈ روڈ، لٹن روڈ اور دیگر مارکیٹس میں بارہ ہزار ہیلمٹ فروخت سڑکوں کی سٹالز پر بھی چار ہزار ہیلمٹ بگ گئے شہری مہنگے ہیلمٹ خریدنے پر مجبور ریسکیو دبل ون ڈبل ٹو میں مبینہ کرپشن چیف جسٹس پاکستان نے نوٹس لے لیا سیکرٹری داخلہ کو ریپورٹ سمیہ ستائیس ستمبر کو پیش ہونے کا حکم سیکرٹری داخلہ کو اسلام آباد سے حکم نامہ مل گیا دی جی رزوان مصیر کی مبینہ کرپشن کی درخواست بی چیف جسٹس ساخر بن سار کو محصول پنجاب صاف پانی کمپنیز سکینڈل میں بڑی پیش رف 96 کروڑ 93 لاکھ 37 زار روپے کی بے زابطگیوں کا انکشاف کنسلٹینسی کمپنی کو کام مکمل کیے بغیر 47 کروڑ 64 لاکھ روپے ادا کر دیے گئے چراسی پلانٹوں کی تنصیبات کے دوران 14 کروڑ 97 لاکھ روپے کی ادایگیاں بابندی کے باوجود وزراء آرکین اسمبلی اور افسران کے دوروں کے لیے 47 لاکھ 30 زار روپے کی گاڑیاں خریدی گئیں آریٹر جرنل آف پاکستان نے ریپورٹ جاری کر دی لاہور چیمبر الیکشن کمار کا کورپوریٹ کلاس کی تمام نشستوں پر پیا فاؤنڈرز کا کلین سویٹ پیا فاؤنڈرز نے کورپوریٹ کلاس کی تمام ساتھ نشستیں جیت لیں پیا فاؤنڈرز کو 822 پینل ووٹ ملے بزنس مین فرنٹ نے 302 پینل ووٹ حاصل کیے اسوسیٹ کلاس کی آٹھ نشستوں کے لیے ووٹنگ آج ہوگی لاہور بزنس مین فرنٹ نے ٹوف ٹائم دینے کے لیے سر جوڑ لی سابق حکومت نے انڈسٹری کو تباہ کر دیا سابق وزیر خزانہ اس حق دار کی غلط پالیسی کی وجہ سے مینوفیکچرنگ انڈسٹریل بند ہو گئی حکومت کاروباری افراد کے مسائل حل کرے رہنما پی ٹی آئی جہانگیر ترین لاہور چیمبر کے الیکشن میں ووٹ کاسٹ کرنے کے بعد میڈیا سے گفتگو تبدیلی آتے آتے رہ گئی حکومت کی ناکس کارکردگی آیاں ہو چکی بجلی مہنگی کر کے عوام پر مہنگائی کا بوجھ ڈال دیا گیا پچیس جولائی کو عوام کے ووٹ پر ڈاکھا ڈالا گیا زمنی الیکشن میں پوری قوت کے ساتھ میدان میں اتریں گے عابد شیر علی کی میڈیا سے گفتگو سو روزہ پلان کو کامیاب بنانے کے لیے دن رات کام کر رہے ہیں ہر چیز کو ٹریک پر لانے کے لیے ایک سسٹم بنا رہے ہیں حکومت کی کوشش ہے کہ عوام کو جلد بہترین رلیف دیا جا سکے سبائی وزیر میاستلم اقبال کا مزنگ میں کھلی کے چہری سے خطاب سائلین کے مسائل بھی سنیں حلقہ این اے ایک سو چوبیس کا زمنی الیکشن ثابت وزیراعظم شاہد غاقان اباسی کی بھرپور انتخابی مہم جاری یوسی اکتائیس میں آمد انتخابی دفتر کا افتتح کر دیا بولے مسلم لگنون نے عوام کے مسائل حل کیے قبضہ مافیا ملک کی نمائندگی نہیں کر سکتا چودہ اکتوبر کو عوام کی طاقت سے فتح حاصل کریں گے منجاب کا بلدیاتی نظام کیسا ہوگا الیکشن سے پہلے نئی حلقہ بندیاں کارانے پر غور جونین کانسل کے ساتھ ویلیج اور لیبر کانسل کا قیام عمل ملایا جائے گا سینئر سبائی وزیر عبداللیم خان کہتے ہیں بلدیاتی مساودہ ان قریب اسمبلی میں پیش کریں گے نئے نظام سے اختیارات نیچلی سطح پر منتقل ہوں گے عمران خان کی حکومت سی پیک کو لپیٹنے کی چکر میں ہے پینسوٹ سال میں وہ کام نہیں ہوا جو ہم نے پانچ سال میں کر دکھایا میرے مقابلے میں ایک لوٹے کو ٹکٹ دے کر نئے پاکستان کا مزاک اڑایا گیا اس بار صرف ووٹ نہیں دینا ووٹ پر پہرہ بھی دینا ہے خاجہ ساد رفیقہ والٹن میں انتخابی مہم کے دوران کتاب شادرہ فیکٹری کے باہر سے پانی پینہ جرم بن گیا فیکٹری مالک نے پانی پینے پر معذور بہ بہیمانہ تشدد کر ڈالا نبید نامی نوجوان کو برہنہ کر کے پائک مارتا رہا تشدد کے بعد چوری کا الزام لگا کر پولیس کے حوالے کر دیا تھانا شادرہ ٹان پولیس کا نوجوان کو چور ماننے سے انکار حکومت ڈاکٹرز کی سیکیورٹی کا بلدانے کے لیے مان گئی ین ڈاکٹرز اسوسییشن کے وزیر سحر سے مزاکرات کامیاب ڈاکٹرز نے ہر تال ختم کرنے کا اعلان کر دیا آج لاہور سمیت پنجاب بھر کے ہسپتالوں کے آؤٹڈورز کھلے رہیں گے حمزہ شہباز کے گھر کے باہر سے رکاوٹیں ہٹانے کا کیس یہاں بادشاہت کا نظام نہیں چل سکتا انتظامیاں کام نہیں کرے گی تو عدالتیں مداخلت کریں گی حمزہ شہباز کے گارڈز کا کمرہ سڑک پر بنانے پر کمیشن بنائیں گے جیسٹس علی اکبر قریشی کے ریماز لاہور آئی کوٹ نے اندرون شہر سے تجاوزات مکمل طور پر ختم کرنے کا حکم دے دیا اندرون شہر فاتح کی طرح بن چکا ہے تھوڑا ٹائم لگے گا ڈی جی وال سٹی آثورٹی کامران لاشاری ریاست سے زیادہ طاقتور کوئی نہیں آپ عدالتی حکم پر عمل کروائیں جیسٹس علی اکبر قریشی عدالت نے ستائیس ستمبر کو عمل در آمد کی ریپورٹ طلب کر لی ایک گاڑی کو دونے پر چار سو لیٹر پانی ضائع ہوتا ہے اس معاملے کو ایرسے نہیں چھوڑیں گے سروس اسٹیشنز پر پانی کے زیاہ کے کیس میں عدالت کے ریماز بغاوت کیس کے لیے درخواست پر سمات ہائی کوٹ نے نواز شریف کو آٹھ اکٹوبر کو ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا صحافی سرل المیدہ کا نام ایسیل میں ڈالنے کا حکم عدالت نے ناقابل دبانت وارن گرفتاری جاری کر دیئے سابق وزیر آزم شاہد خاکان اباسی بھی پیش بیگم کلسوم نواز کی وفات پر لوگ افسوس کے لیے آ رہے ہیں چہلم کے بعد کی تاریخ دیں وقیل نواز شریف ٹھیک ہے مقدمے کو آٹھ اکٹوبر کو سن لیتے ہیں جسٹس علی اکبر قریشی اساتیزہ کے تبادنوں پر آئیت پابندی ختم ابتدائی طور پر معذور بیوہ اور طلاقی آفتہ خواتین اساتیزہ پر آئیت پابندی ختم محکمہ سکول ایڈوکیشن نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا پولیس کی خراب گاڑیاں ملزمان کو پکرنے کی رہ میں رکاوٹ بن گئی انویسٹیگیشن پولیس کی پساس سے زائد گاڑیاں ناکارہ ہو گئیں اسیس بی انویسٹیگیشن کو ناکارہ گاڑیوں کی ریپورٹ محصول حدکڑیوں کی کمی کا معاملہ حل تین سو سے زائد نئی حدکڑیاں منگوالی چند روز قابل ہر بنسپورا پولیس نے ملزمان کو رسیوں سے بان کر عدالت پیش کیا تھا فیروزپور روڈ پر گاڑی نہ رکنے پر پولیس اہلکاروں کی فائرنگ ڈالفن اور پیرو اہلکاروں نے کار سوار تاجر کو تشدد کا نشانہ بھی بنایا واقعی کی سی سی ٹی وی فوٹیج منظر عام پر آ گئی مغلپورا میں گزشت اراد نامعلوم اور سائیکل سواروں کی فائرنگ کا معاملہ لاہور نیوز کو واقعی کی سی سی ٹی وی فوٹیج حاصل کینال روڈ پر چودری رحمت علی انڈر پاس پر کنٹینر فنس گیا کنٹینر فنسنے کے باعث کینال روڈ ٹرافک سست روی کا شکار رہی کنٹینر کو نکالنے کے لیے ٹرافک پوریس موقع پر پہنچی عادثے کے باعث انڈر پاس کی چھت اور کنٹینر بری طرح متاثر ہوئے ایف بی آر نے لمبی کمائیاں کرنے والے ہوتیلز اور ریسٹرانٹس کے گرد گھیرہ تنگ کر دیا گل بگ گارڈن ٹاؤن موڈل ٹاؤن اور اقبال ٹاؤن کے سارس غیر ریجسٹر ہوتیلز ریسٹرانٹس کو نوٹیسز جاری کھانوں کے ریٹس اور ملازمین کی فیرستیں حاصل کرنی ذرائع اور جوز کے نام پر میٹھا زہر بیسنے والوں کی شامت آگئی پنجاب فوڈ آتھارٹی کا کنٹری جوز کی فیکٹری پر چھاپا مصنوعی فلیورز میٹھاس آلودہ پانی کے استعمال پر فیکٹری کو سیل کر دیا 146 ناشتہ پوائنٹس کی بی چیکنگ صفائی سٹھائی کے ناکس انتظامات پر دو ناشتہ پوائنٹس سی موسیقی